سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی شاہر میں نے محترم کیسے ہیں آپ تو جی دوستو میں اپنے انوان کو بیماریاں کیسے پیدا ہوتی ہیں اس کو آپ احباب سے شیئر کر رہا تھا امید ہے آپ بڑے محبت سے سمات فرما رہے ہوں گے اور آپ کو بہت کچھ سمجھ بھی آ رہا ہوگا اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو سمجھنے دے اور سمجھ کے ساتھ آپ اپنی طبیعتوں کو اپنی بیماریوں کو سمجھ کر آپ بہت بہتری فطری اور گدرتی طریقے علاج کو اپنا کر ملے لیے دعا کا باعث بنے بس اور کوئی خواہش نہیں ہے جی سامین میں عرض کر رہا تھا کہ جب یہ ورم اور سوزش حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر طبیعت جسے ہم ایمیونٹی فورس کہتے ہیں جو ایمیونٹی فورس ہے آپ کی وہ کیسے پیدا ہوتی ہے پلیٹلیس سے پیدا ہوتی ہے اب پلیٹلیس آپ کے جب پورے ہوتے ہیں تو جہاں کہیں رسم میں کٹ لگتا ہے جہاں کہیں کوئی چیرہ آ جاتا ہے کوئی زخم ہو جاتا ہے تو پلیٹلیس جس باڈی میں پورے ہوتے ہیں وہ فوری وہاں جا کر نظام فطرت کہتا ہے تو زخم کو ختم کر دیتے ہیں بائی نہیں اسی طرح ہر سیلس کا الگ لگ ایک فنکشن ہے الگ لگ ایک اس کا کام ہے وہ انشاءاللہ میں کبھی سیلس کے عنوان پر میڈیکل سائنس کی چوری کے تحت انشاءاللہ یہ الگ باب رکھوں گا کہ سیلس کی ذمہ داریاں کیا ہیں سیلس کیا کیا کرتے ہیں وہ کب اور کیسے پیدا ہوتے ہیں کم کیوں ہوتے ہیں زیادہ ان کی مقدار پوری کرنی ہو تو کیا کرنا ہوگا اسی طرح انشاءاللہ دینگی پر بھی انشاءاللہ مکمل گفتگو کروں گا جو آپ کو شمجھ آئے گا موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے علم ہونا ضروری ہے اب علم نہیں ہوگا تو ہم جہاں کہیں بھی تڑپ کر مر جائیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ورم اور سوزش ہم سے کابو نہیں آیا اب وہ بڑھ گیا ایک تو درد ہو گئی ایک جلن ہو گئی ایک سوزش اور ورم ہو گیا اچھا اس کے اندر بلڈ پیشن بھی متاثر ہوا آپ کا ہارٹ بھی متاثر ہوا کیونکہ بیک بلو لگ رہا اسے طاقت لگانی پڑ رہی ہے اور اگلے جن آداؤں تک خون جانا تھا وہ بھی متاثر ہو گئے اب ان سارے ذکر میں اس سارے تفصیلات میں آپ یہ سمجھیں کہ جب وہاں مسلسل خون کی حرارت و رتوبت عمل دخل کرتی رہتی ہے تو میرے دوستو وہاں پھر فطری ایک علاج ہوتا ہے فطری ایک علاج فطرت اور قدرت نیچرل طریقے سے اس خون کو جو وہاں کلوٹ بن چکا ہے اسے ریشے کی شکل میں بدل دیتی ہے پھوڑے پھنسی کی شکل میں بدل دیتی ہے آپ یقین جانئے پھوڑا پھنسی کوئی بیماری نہیں ہے خارج کوئی بیماری نہیں ہے الگی کوئی بیماری نہیں ہے انشاءاللہ یہ ٹوپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا اب وہ جو اندرونی طور پر ریشہ بنتا ہے ہم اگر اس کو چند دن انتظار کر کے اس کا خود شراخ بننے دے تو وہ ریشہ سارا دبا کر نکال دیا جائے تو چند دنوں میں وہ جلد وہ پرد وہ سرکل ٹھیک ہو جاتا ہے اب یہاں جب ہم کچھا اس کو چیر لگوا لیں گے اپریٹ کروا لیں گے اس کا تو اس کے اندر شرعانے بھی وریدے بھی متاثر ہوں گی تو اس لیے فطری علاج کو اپنائیے اپنے خون کے ٹمپریچر کو 37 جو ڈگریز کی سائنسی کر کر رہی ہے اس پہ قائم رکھنے کی کوشش کیجئے چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو چاہے بہار ہو چاہے خضا ہو چاہے کوئی موسم ہو ہم اپنے غضاؤں اور محول کو اپنے لیول کے مطابق رکھیں گے تو کبھی بھی کوئی بیماری نہیں پیدا ہوگی اب جب وہ ریشہ پیدا ہو گیا تو پھر اس ریشے کو ختم کرنے کے لیے کیونکہ وہ ایک گندہ مادہ ہے تو فطری طور پر اس میں جراسیموں کا پیدا ہونا لازمی عمر ہے آپ نے دیکھا ہے بینس کا گوبر گھوڑے کی لیڈ اور اس طرح کے جانوروں کا جو بولو بزار ہے وہ جب کسی خاص محول میں پڑا رہتا ہے تو چند لمحوں بعد اس میں خمیر اٹھ کر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں وہ ہی جراسیم ہے اب اسی طرح جب خون کے اندر کہیں ویسٹ کہیں ٹاکشن کہیں کاربن کہیں فیبرن اس طرح کے مختلف خون کی ویسٹ جو ہوتی ہیں وہ اگر صحیح طریقے سے جو کہ لیور کا کام ہے خارج کرنا گلینڈ کے راستے سے گردوں کے راستے سے مسانے پشاب کے راستے سے پسینے کے راستے سے منی کے راستے سے دودھ کے راستے سے ہیلت کے راستے سے یہ سارے راستے ہیں نظام اخراج ہیں اب جب صحیح طاقتیں لگا کر عذر جو ہیں جو پار سے انسان کے وہ بروقت صحیح کام کر کے خون کی صفائی کر دیتے ہیں تو کوئی بیماری کڑی نہیں ہو سکتی میرے دوستو اب آپ نے سمجھ لیا کہ دورانے خون انسان کی زندگی میں ایک لیول پر چلنا کتنا ضروری ہے یک دم سردی سے گرمی میں گرمی سے سردی میں یک دم اپنی غداؤں میں ایک غدہ کھائی ہے گرم اس کے بعد پی لیں کھنڈا تو بربادی ہو جاتی ہے اب اس چیز کا ہمیں علم نہیں میرے دوستو اس لیے ہسپیٹل بھرے پڑے ہیں اس لیے میڈیکل سٹوروں پر فری عدویہ تقشیم کرنے کی طرح رش لگا ہوا ہے کیا وجہ ہے کہ ہم صرف اپنی کمائی کو اپنی صحت کو بچانے کے لئے اندہ دھند لگائے جا رہے ہیں ہم سوچ نہیں رہے کہ ہمیں کیوں بیماریاں آ رہے ہیں فطری نظام کیا ہے قدرت کا نظام کیا ہے جیسے اس کائنات کو میرے لکھر کیا نا انسان اور نظام کائنات انسان اور نظام انہدام یہ میری ویڈیو سرچ کر کے ضرور سنیے گا آپ کو اس موضوع کی پھر سمجھائیں تو جیس آبے نے محترم معلوم ہوا کہ جرا سیم تب جسم میں پیدا ہوتا ہے جب کہیں نہ کہیں کوئی فجلہ کوئی گندہ مادہ کوئی ویسٹ کوئی جسم کے لئے جو مزرچیر ہوتی ہے جن پارٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں صاف کریں جب وہ صاف نہیں کر پاتے خود بیمار ہونے کی وجہ سے یا شرین و وریدوں میں کوئی رکاوٹ ہونے کی وجہ سے یا انسان کی ایسی غذا کھا لینے سے کہ جو خون کو تھک کر کے ان مادوں کو خارج نہ کرنے دے تو پھر میرے دوستو انسان کے جسم میں مختلف جرا سیم پیدا ہو سکتے ہیں اور جرا سیم اپنے انڈے دے کر اپنا اضافہ کر سکتے ہیں آپ کی شرینوں کو آپ کی وریدوں کو متاثر اور بیمار کر سکتے ہیں جب شرینوں اور وریدوں میں یہی جرا سیم بڑھتے بڑھتے خون کے اندر کافی تعداد پیدا کر لیتے ہیں تو پھر جو مجاری کھلے راستے سے جا رہی ہیں یہی گندہ خون جب آپ کے پاس کو ملتا ہے پھر کوئی کڈنیوں کی طرف آ گیا کوئی لیور کی طرف چلا گیا کوئی شپلین کی طرف آ گیا کوئی پتے کی طرف آ گیا کوئی آنکھوں کی پیچھے آ گیا کوئی کانوں کے اندر پوری باڈی میں خون ہی تو چللا سپیشلائز آپ کے چیز کی سیکھ رہے ہیں یہ جو سپیشلائز آپ نے بنا رکھی ہے وہ کہے کام کو تقسیم کیا ہوا ہے ایک ڈاکٹر آنکھناک کان گلے کا سپیشلائز لیپ وہ ساری باڈی کو تو پڑ نہیں سکتا اس لیے مقتصر کام اس نے سیکھا ہے وہ بیٹھ گیا کہ میں اتنا جانتا ہوں دل والے نے دل کا مطالعہ کیا ہے اور اس کے اندر پڑ لیا کڈہلو جی بن گئی یہ اس کو جانتا ہے لیور والے نے لیور کو تو یہ سارے باڈی پارٹ میرے دوستو مہدرم بدر کو انتہائی محبت سے آپ سوچیں کہ کیا خون کے سوا آنکھ کو ناکھ کو کان کو مردہ آنتیں جگر ناکھن بار پورے جسم کو کوئی اور غزہ ملتی ہے نہیں ملتی نا کبھی نہیں جب غزہ ایک ہے تو ہمارے آزاد ہیں ان کے مختلف مزاد ہیں یقین جانئے ہیں مختلف مزاد ہیں جگر کا مزاد اور ہے دل کا اور ہے دماغ کا اور ہے گردوں کا تعلق اور عمل ہے مسانہ اور کرتا ہے پتہ لب لبا یہ الفاصل بیٹا سیل یہ ساری چیزیں سمجھاؤں گا لیکن یہ پیدا کس سے ہوتے ہیں سارے سیل ہیں سارے گیسد ہیں ساری قوتیں خون کے اندر ہیں خون کہاں سے پیدا ہو رہا ہے غزہ سے تو اب ہمیں سوچنا کہتا ہے کہ ہمارا مزاد کیا ہے ہمیں کیا کھانا چاہیے یہ کون تجوید کرے گا ڈاکٹر نہیں کر سکتا میں دعوے سے کہہ رہا ہوں ڈاکٹر کو جیسا میں پچھلی ویڈیوز میں حرف کرتا ہوں کہ غزہ کی تعلیم نہیں دی گئی میرے بھائیوں ان کو جراسیم دکھا کر جراسیم مارنے کی عدویات دی گئی ہیں مارو وہ کر رہے ہیں ان میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے ایک بچہ مقصد ہے ایک تعلیم گاہ میں گیا ہے اس کو جو اس کا سکول جو جنیورسٹی جو اس کی تعلیم اسے دے رہی ہے وہ اسی پر کام دن رہے گا اس میں میرے ڈاکٹر بھائیوں کا کوئی قصور نہیں ہے اور جو بندہ جو تعلیم لے کر آیا ہے اس میں اس نے سپیسلائیٹ کیا ہے وہ سپیسلسٹ بن گیا ہے وہ بیٹھا ہے وہ بچارہ اپنا علم دیکھ رہا ہے اب آپ اسے نہیں بتا سکتے کہ جی میں نے یہ کھایا تو وہ کہیں یہ کھانے پینے کا کوئی پر ہز نہیں لکھ لو یہ لے 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 یہ لکھ لیا ہے اب آپ جو کیا کھانا جی بات تھنڈا نہ کھائیں گھرم نہ کھائیں کچھ چیزیں جو عام روٹین میں وہ بتائیں گے اب ہم نے کیا کیا ہوا ہے ہم نے یہ دیکھیں مکمل غضائیت پرہیز کے ساتھ کس بیماری میں کیا کھانا ہے خون کی کیفیت کیا کرے گی خون اس سے کیسا پیدا ہوگا مجالی کے راستے کیسے کھلیں گے اسے ہم کہتے علاج بی غضاء تو عزیزہ نے محترم یہ وہ طریقہ علاج ہے جو قدرتی اور فطری ہے جو آپ کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں آئیں علاج بی غضاء کے جہاں کہیں کیمپ لگ رہے ہیں جہاں کہیں کوئی آپ کو فاضل طبیب نظر آ رہا ہے میں تو طالب علم ہوں میں تو ساری جندگی طالب علمی میں گداری ہے ہاں جو میرے اندر اللہ نے خزانہ رکھا ہے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنی موت سے پہلے پہلے چاہتا ہوں کہ میرے بہن بھائی میری بچیاں بہنیں مائیں سب یہ شیخ جائیں ہم کسی بھی چیز کو تب قریب سے دیکھتے ہیں جب ہمارا مطلب ہوتا ہے یہ انسان کی فطرت ہے ضرورت کی چیز کو بڑی غور سے دیکھتا اور سنتا ہے تو اس سے بڑی کیا ضرورت ہوگی تو اس لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں مطبق ابن طبیب انہیگامہ سینٹر کی ویب سائٹ کو ویڈر کیجئے www.ibnitobieb.com آپ یوٹیوب پر ویڈس اپ پر گوگل پر فیس بک پر جہاں بھی آپ جائیں گے انشاءاللہ میری ویڈیوز آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں آپ جس موضوع پر مجھ سے گفتگو کروانا چاہتے ہیں آپ اس موضوع کو میسج میں بھیجے میں انشاءاللہ آپ کے اس موضوع کا مسئلہ اپنے علم کی حق تک میں کوئی شو بازی کوئی اوورواق نہیں کرنا چاہتا جتنا جانتا ہوں اتنا ضرور آپ احباب کی خدمت کرنے کی کوشش کروں گا تو جی سامی معلوم ہوا کہ جراسیم کسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں مچھر ڈنگ مارتا ہے تو مچھر کے زہر کو ٹیس کیوں نہیں کیا جاتا کہ یہ زہر خون پر کیا اثرات دیتا ہے پلیٹس کیوں کم ہو جاتے ہیں کیوں ریٹسل بڑھ جاتے ہیں کیوں خون بہنا شروع ہو جاتا ہے یہی تو سائنس ہے سائنس کا مانہ ریسرچ سوچ جاننا پہچاننا جب باڈی کیا مطالعہ ہوگا جب آپ پڑھیں گے کہ سیل کا کام کیا ہے سیل کی مقتار کیا ہے وہ کمی بیشی کیوں کب آتی ہے تو پھر آپ کو لازمی میرے بھائیو سوچنا پڑے گا کہ کس غزہ سے وائٹ سیل بڑھتا ہے کس غزہ سے وائٹ سی بڑھتے ہیں کس غزہ سے سوڈیم بڑھتا ہے کس غزہ سے پوٹاشیم بڑھتا ہے اللہ نے سارے پھلوں میں سبزیوں میں ہر انسان کی غزہ میں یہ ساری چیزیں چھپا کرنا کی ہیں ضرورت ہمیں صرف سائنس کی ہے پہچان کی ہے جان کی ہے ہم اپنی محنت کر لیتے ہیں دنیا کے لیے اپنی جان کے لیے آئیں مل کر مطبط اپنے طبیب سے اٹیچ ہو کر آپ فری میں سیکھیں غزاؤں کے بارے پوچھیں آپ اپنے سوالات مجھے لکھ کر بھیجیں انشاءاللہ مطبط اپنے طبیب بغیر کسی فیس کے مریض کو چیک کر رہے ہیں ہم اور انشاءاللہ مریض کو حددل وساہ ہم سات دن تک کسی قسم کی دوائی نہیں دیتے چہ جائے کہ اصد ضروری کوئی دوائی دینا نہ پڑ جائے ورنہ ہم غزہ سے ہی اس کا حل نکالتے ہیں اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ جتنے کہیں بھی مسلمان دنیا میں موجود ہیں سب کو اللہ پاک اپنی رحمت سے ہر بیماری سے شفائق اللہ نصیب فرمائے تو یہ تھی دوستو بیماریاں کیسے اور کب پیدا ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو چار ویڈیو جو میری اس ٹوپک پہ بن گئی ہیں اگر آپ اسے کنایاتاً اشاراتاً سمجھیں یا تفصیلی سمجھیں تو میرے خیال میں میں بہت کچھ آپ کو سمجھا چکا ہوں اب انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں مستقی بیماریوں کے علاج کی طرف ان کی وجوہات کی طرف اور ان کے دفاعی نظام کی طرف آؤں گا آپ احباب سے گزارش ہے میں نے یہ دعا کی گئے کہ اللہ پاک مجھے اس مقصد میں کامیاب فرمائے میں امت محمدیہ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور عام انسان تک اسلم کو عام کروانا چاہتا ہوں آپ میرا درور ساتھ دیجئے گا اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو صحت کاملہ رصیب فرمائے بغیر کسی حسد کے بغیر کسی بغش کے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے آپ اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں ان کو دعوت بھی دیں آپ سبسکرائب بھی کیجئے گا لائٹس بھی دیجئے گا اپنے کمیس بھی دیجئے گا اسی گفتگو کے ساتھ مطب ابن طبیب انڈ ہدامہ سینٹر کی پوری ٹیم اور حکیم محمد زیاء کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ایک نئے انواعات کے ساتھ پھر حاضر ہوں ہوں گا اللہ حافظ موسیقی